بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں ہوش ہوں گے رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے حضرت سحیر بن ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور محتاجی کا شکوا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو ہوا گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو پھر اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بیجو اور پھر سور اخلاص ایک بار پار لیا کرو اس شخص نے ایسا ہی کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر کشائش فرمائی اور اس کو اتنی روزی عطا فرمائی کہ وہ اپنے پڑوسیوں اور قرابت دوروں میں تقسیم کرتا تھا سبحان اللہ کتنا آسان چھوٹا سا اور پیارا عمل ہے سب سے بڑھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے ہر مسلمان کو یہ عمل اپنانا چاہیے بہت ہی آسان اور چھوٹا سا عمل ہے آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو عمل کریں اور قدرت ربی کا کرشمہ دیکھیں اللہ پاک آپ پر بے شما رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا آپ کو ہر نمت سے نوازے گا اور آپ کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا پھر لوگ کیوں رزق کے لئے پریشان ہیں اور مغفرت کے لئے بے فکر اس بات پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے توقع کرنا سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو جو صبح رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو شام کو حالی ہاتھ گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اگر آپ کو میری کو بات اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور دل چاہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اور مزید اچھے چی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل اپکری لائبریری کو ضرور وزد کیجئے گا آپ کے ساتھ ایک مٹی چاول کا عمل شیئر کروں گی اس عمل سے بیروسکاری تنگ دستی فاکے جگڑے پریشانیاں سب دور ہو جائیں گے گھر میں خوشحالی آ جائے گی اور آپ کو دلی سکون بھی ملے گا اس عمل سے دنیا کی ہر نعمت آپ کو ملے گی انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور حاجات پوری ہوں گی دن بدن حالات بدلتے جائیں گی رزقی فروانی ہوگی زندگی سمر جائے گی یہ عمل آپ نے ایک مٹھی چاول پر کرنا ہے ذل حاج میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے دو نفل حاجت سلاتت حاجت یا سلاتت توبہ کے پڑھنے ہیں اس کے بعد ایک مٹھی چاول پر اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں اکیس مرتبہ عالم نشرا پڑھ کر چاول پر دھم کریں اور وہ چاول پرندوں چڑیوں یا مرگیوں وغیرہ کو ڈال دیں اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگیں اللہ پاک کا کرم ہوگا اللہ پاک آپ پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے اور اللہ پاک آپ کو بے حساب نمتیں عطا فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے وسیع رزق عطا فرمائے اور دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے اللہ پاک آپ کی تمام ترحوہ حشات اور حاجات پوری کرے اور آپ کو ڈیر ساری خوشیاں عطا کرے آمین اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ